جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں توبہ نہیں کرتے ایک کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی کیسے سمجھائیں بھائی نہیں ملے گی اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی سچی توبہ جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی زنا سے شراب سے جوہے سے جوہا بہت کھیلا جا رہا ہے اس نوکر جو کھیلے جاتے ہیں نا ان میں جوہا بہت کھیلا جا رہا ہے اس میں کرکٹ میں جوہا لگا کے کھیل رہے ہیں لوگ اللہ نے فرمائی یہ رج سے ہے جوہا اور شراب شیطانی عملیں چھوڑ دو اس کو کھیل رہے ہیں صبح شام اگر جوہے سے سٹے سے توبہ نہیں کی تو جہنم سے خلاصی بولو بھائی اگر داڑی کاٹنے سے توبہ نہیں کی تو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ بولو نا یار موجود ہے اگر وراثت بہنوں کے حوالے نہیں کی تو سو رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں جہنم کی آخ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی بہنوں کی وراثت سے حج نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ حج فرض ہے اور اب تک نہیں کیا تو جہنم کی آخ سے خلاصی لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر گیا شوال میں مر گیا سیدھا جنت میں ایسا نہیں ہوتا بھائی الحم سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن ہے نا اس میں اللہ نے اتنے سارے احکام دیئے وہ اس لیے دیئے کہ یہ وہ احکام ہیں ان کو فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے اگر یہ سب احکام فضول ہوتے تو اللہ فرما دیتے سورہ فاتح یہاں سے شروع ہوتی تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو رمضان میں مرا وہ کہاں گیا جنت بس صدق اللہ العظیم رکو کرو اب ہر آدمی کوشش کرے کس کم برنے کی رمضان میں برنے کی ختم ہو گئی بات ایسا نہیں ہوتا بھائی اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن قانون یہ ہے اور اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ ایسا ہوگا بہت سو کو دکھایا ہے بہت امتوں کو تباہ کیا ہے کہ میں جو گناہ پسند نہیں ہے تو اللہ ہم سب کو اس رمضان میں اور خواتین خاص طور پر بے پردگی سے توبہ نہیں کریں گی کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے اتنے باریک ایک پتھان کا واقعہ ہے نا اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لئے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے شلوار کا کپڑا کیسا ہے باریک اس نے اور دے دیا کہ نہیں تھوڑا اور تو اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا اس سے زیادہ باریک اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں پگڑیاں ہیں تبلیح میں بھی وقت لگ رہا ہے حج بھی ہو رہے ہیں بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنائے ہوئے آپ نے بھئی پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے کچھ بھی کر لو ساؤ حج کر لو ساؤ عمرے کر لو الٹے لٹک کے ستائیس میں رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو جنت میں یہ دین ہے مزاق نہیں ہے قانون کو فالو کرنا پڑے گا کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں اس کے خرچے اٹھائیں لیکن اس کو باپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں کہتی نہیں ہماری بچی موڈرن نظر آئے تھوڑی سی اس ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہوں تھوڑی سی کیا لگے گی ہم پڑے لکھے لوگ ہیں پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو غیرت دکھاؤ غیرت بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نظر مرد نہیں پہنے دیتا عورت غیرت دکھاتی ہے لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو عورت میں اللہ نے حیاء زیادہ رکھی ہے مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی اس لئے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو بازار میں کپڑے ہی شاٹے لڑکیوں کے پورے ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لئے کپڑے خریدنے چھوٹی بچیوں کی فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں فل آستین کے کپڑے ہی نہیں ملتے اتنی مصیبت ہو جاتی ہے اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لئے کپڑے گفت میں لانا چاہتے تھے کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں کوئی شلوار قمیز نہیں ملی مکہ مدینہ میں پینٹیں بگ رہی ہیں لڑکیوں کے لئے پتلونیں بگ رہی ہیں عربوں کا کلچر وارڈ لگ گئی ہے اس کلچر کو فالو مت کرو یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس ہاں علماء صلحہ ایسا نہیں کرتے ہم مانتے ہیں لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہے تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی نامحرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا اور اپنی بیٹیوں کو ہاں بیٹی بالغ ہو گئی کنٹرول سے باہر ہو گئی کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو باغی ہو گئی ہو باغی بھی ہو جاتی ہیں لیکن نابالغ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں جب تک تیرہ سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بیگم کے سامنے آجیز ہوں تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو شوہر کا خطاب دے دو کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دپٹا اڑوا دو تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے شناختی کارڈ میں نام چینج کرو اس کا پہلے اپنا بولو بھائی بات اور جب وہ مرے تو چار مہینے دس دن کی عدد گزارے ہیں آپ اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگا دیں یہ کیا بات ہے آدھا آدمی آدھا عورت تو پھر پورے بنو ایک طرف ہو جاؤ یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علی